الحمدللہ وکفا وسلامنا لعبادہ الذین الصفاء اما بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک موزوں پر مسا کرنے کا جواز حدیث مبارکہ سے ثابت ہے لہذا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ موزوں پر مسا کرنا درست ہے البتہ جرابوں پر مسا کرنے کے مطالق اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ سوتی اور اونی جرابوں پر اگر مسا کیا جائے تو ان پر مسا نہیں ہوگا جب مسا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا جن عبادات کے لئے وضو شرط ہے وہ عبادات بھی اس سے ادا نہیں ہوں گی بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اس پر ایک غیر مقلد ہیں انہوں نے چند علماء کی بات کو لے کر اس کو اچھالا ہے اور اس پر چند باتیں کی ہیں اور انہوں نے اس بات کو ثابت کرنا چاہا ہے کہ جرابوں پر مسا جائز ہے احادیث مبارکہ میں بہرحال دیکھتے ہیں انہوں نے جو بات کی ہے ہمیشہ سنا سنتے آ رہے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسا نہیں ہوتا میں نے آپ کے سامنے ان حرفیوں کے جو بزرگ ہیں زینی احفی اور وہ نصب الرائے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہ دین کی ایک جماعت بے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ایم سہو ارل اصائبی و تساخی و تساخی اولاں تو انہوں نے نصب الرائے کی بات کر کے اس میں کہا ہے کہ اس میں اللہ مزیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جرابوں پر مسے کی روایت نکل کی ہیں بارال جرابوں پر مسے کی جو روایت ہے اللہ مزیلی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے متعلق لکھا ہے لئیس بالمتصلی ولا بالقوی اور اس کے علاوہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نکل کر کے اس کو حدیث حسن صحیحن تو کہا ہے لیکن اسی روایت کے متعلق باقی جو اہمہ محدثین ہیں ان کو آپ دیکھیں امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ امام یحیب بن معین رحمت اللہ علیہ امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ ان تمام حضرات نے مسعہ علی جوربین کی جو روایات ملتی ہیں ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اسی طرح امام عبوبکر بیحقی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے سنن ابی دعوت میں روایت موجود ہے وَقَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانَ عَبْدُ مَحْدِينَ لَا يُحَدِّسُ بِحَادَ الْحَدِيثِ عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے یعنی جس میں جرابو کے مسعہ کا ذکر ملتا ہے اس کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے جتنی بھی روایات مذبور ہیں ان میں موضوع پر مسعہ کا تذکرہ ہے جرابو پر مسعہ کا ذکر نہیں ملتا امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں انہوں نے بھی جرابو پر مسعہ والی جو روایت ہے اس کی سند پر کلام کیا ہے اسی طرح اس میں دیکھیں جو ایک راوییں سفیان ایک جو ان کے استاد ہیں ان سے جرابو پر مسعہ کا روایت ملتی ہے باقی جتنے بھی اسادزہ ہیں ان سے مسعہ کے جرابو پر مسعہ کی روایت نہیں ملتی لہذا اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اگر یہ حدیث متواتر ہوتی قوی ہوتی تو باقی جو ان کے اسادزہ تھے وہ بھی اس حدیث مبارک کو بیان کرتے اب دوسری جو بات ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حدیث حسن صحیح کہا ہے تو اس کو دیکھیں تو امام ترمزی کے مقابلے باقی جو اتنے محدثین ہیں وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور دیکھا جائے تو بال محدثین امام ترمزی رحمت اللہ علیہ سے پہلے کے جو محدثین ہیں ان محدثین نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور بال محدثین جو امام ترمزی کے بعد کے محدثین ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لہذا اس بحث سے ثابت ہوا کہ جو جرابوں پر مسا کرنے والی روایت ہے وہ حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال کر کے باقی جو متواتر روایات ہیں ان کے خلاف ان سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے اب آتے ہیں ان غیر مقلد صاحب کے گھر کی طرف غیر مقلد عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری وہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں یعنی عیمہ حدیث نے جرابوں پر مسے والی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے بات میں یہ بھی کہتا چلو کہ یہ غیر مقلد صاحب اچھلتے اچھلتے بخاری اور مسلم کا نام لیتے ہیں جب اس مسلے میں آئے ہیں تو بخاری اور مسلم کو کیوں چھوڑ دیا ہے بخاری اور مسلم میں جو روایات ہیں موضوع پر مسے کے متعلق ملتی ہیں آپ ان پر عمل کریں جو رابو پر مسے کے روایات کو محدثین ضعیف قرار دے رہے ہیں اب آپ کا اپنا ضمیر اگر نہیں مان رہا تو آپ ان محدثین کے روایات کو لے کر بیعث کرتے ہوئے باقی روا کتابوں کو دیکھ کر کہیں گے لیکن ان میں جو ہے ان میں بھی محدثین ضعیف قرار دے رہے ہیں غیر مقلدین کا اپنا تو یہ رویہ ہے جو بھی حدیث ان کے عمل کے خلاف مل جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور جب اتنے محدثین حسدی سے مبارک کو ضعیف قرار دے رہے ہیں لیکن غیر مقلدین اسی حدیث کو لے کر جو رابو پر مسے کر رہے ہیں اور اسی سے استدلال کرتے ہیں اس عمل کے متعلق فتاوے بھی جاری کر رہے ہیں اب دیکھا جائے تو اس عمل کے متعلق غیر مقلد صاحب نے ایک صحابہ کا عمل پیش کیا ہے اگر صحابہ کا عمل دیکھا جائے تو اس میں بھی مصنف ابن عبو شہبہ میں ملتا ہے اسی طرح علامہ ابن الحمام نے نکل کیا ہے اس طرح علامہ شامی نے نکل کیا ہے اور انہی غیر مقلدین کے گھر کے عالم علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے نکل کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں جو عدیث مبارک میں جوربین کا لفظ آیا ہے اس میں شرائط بھی ہیں ایک شرط تو یہ ہے کہ سخینین ہوں وہ ایسی موٹی ہوں کہ جو پانے کو جذب نہ کر سکتی ہوں اور دوسرے طور پر مجلد ہوں یعنی اس پر چمڑا لگا ہوا ہو تو ایسی جورابو پر یہ اہل سنت والجماعت بھی مسے کے قائل ہیں اگر ایسی جورابے ہیں جو ان صفات کی ہوں تو ان پر مسے کے تو اہل سنت والجماعت بھی قائل ہیں بہارہاں جوربین کا جو لفظ ہے ان جوربین کے قوم دیکھیں گے موزے کے ساتھ جس طرح یعنی ان کو پین کر ساڑھے پانچ شراب میں چل سکتا ہو ان کے اندر پانی جذب نہ کر سکتا ہو اور پتھریلی زمین پر انسان چلے تو وہ نہ پھٹیں یہ صفات موزے میں موجود ہیں اور اگر جورابو میں یہ صفات اونی اور سوتی جو جورابے ہیں ان میں بلکل یہ صفات موجود نہیں ہیں ان میں اگر آپ پانی ڈالیں تو پانی اندر پاؤں تک پہنچ جائے گا اور اگر ان میں تھوڑا سا چلیں تو وہ پھٹ جائیں گے اور وہ پنڈلی کے ساتھ بغیر کسی چیز کے باندے وہ بند بھی نہیں سکتی لہذا ان جورابو پر مسا کرنا یہ درست نہیں ہے اب آئیے دیکھتے ہیں انہی غیر مقلدین کے گھر کی طرف انہی غیر مقلدین کے بڑوں کے فتاوے کیا کہتے ہیں ان جورابو پر مسا کرنے کے مطالق آئیے وہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں دیکھیں توہوات الاحوازی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں جورابو پر مسا کرنے کے مطالق کوئی ایک بھی سیدیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نہیں ہے جس پر کلام نہ ہو دوسر آپ دیکھیں فتاوہ نظیریہ غیر مقلدین کا فتاوہ ہے میاں نظیر حسین دیلوی صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ جورابو پر مسا کرنا جائز نہیں ہے جو لوگ ان پر مسا کرتے ہیں ان احادیث میں بہت زیادہ خدشات ہیں فتاوہ سنائیہ غیر مقلدین کا اس میں موجود ہے کہ جورابو پر مسا کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کے لیے دلیل صحیح نہیں ہے پھر اسی میں فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ احادیث سہیہ سے ثابت ہے نہ قیاس سہیہ سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے بلکہ غسل رجلین یہ قرآن پاک سے ثابت ہے لہٰذا خف جرمی پر مسا ثابت نہیں ہے اب اسی طرح دیکھئے فتاوہ برکاتیہ یہ بھی غیر مقلدین کا مشہور فتاوہ ہے یہ لکھتے ہیں کہ موزوں پر مسا کے مطالق تو بہت سی روایات ہیں لیکن جورابو پر مسا کے مطالق کوئی روایت نہیں ہے یہ طرح مقلدین کی کتاب دستور المتقی مولی محمد یونس صاحب لکھتے ہیں معمولی پتلی جورابو پر مسا جائز نہیں مسا علی الجوربین کی اکثر روایات ضعیف ہیں لہذا آپ ان غیر مقلدین کی لبی چوڑی باتوں کو بھی دیکھ لیجئے اور دوسری طرف جن محدثین نے مسا علی الجوربین والی روایات کو ضعیف قرار دیا ہے ان روایات کو بھی دیکھئے اور انہی غیر مقلدین کے گھر کے فتاوے انہی غیر مقلدین کے گھر کے علماء سے میں نے پیش کیا ہے جو جورابو پر مسا کی روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور جورابو پر مسا کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں بہرحال اگر عمل کرنا ہے تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس تمام بحث کا خلاصہ یہی نکلا کہ موضوع پر مسا کرنے حدیث متواترہ سے ثابت ہے اور جورابو پر مسا کرنے کے مطالق جو حدیث ہیں وہ ضعیف ہیں لہذا جورابو پر مسا کرنا ناجائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے